السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب کا امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں جا رہی ہوں ہوں مارکٹ اور مارکٹ جاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ساتھ جورجیا کی کچھ انفرمیشن شیئر کروں گی یہاں کی بلڈنگ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ شیئر کروں گی جورجیا میں بینک اکاؤنٹ کیسے کھلوایا جا سکتا ہے اور جورجیا کی جو بھی انفرمیشن ہوگی میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو اند تک واش کر اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو یہاں پر جورجیا میں اس طرح سے لفٹ میں کارڈ سسٹم ہوتا ہے اس کا منثلی بل لاتا ہے اور کارڈ کے ساتھ ہی آپ لفٹی یوز کر سکتے ہیں ادھروائز آپ لفٹی یوز نہیں کر سکتے ہیں اور کارڈ کے اوپر ایک کوٹ منشن ہوتا ہے تو وہ کوٹ بھی آپ ڈائل کریں گے اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے آپ کوٹ ڈائل کریں گے تو وہ آپ کے کارڈ میں سے پیسے ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے اور پھر لفٹ آپ ڈیوز کر سک جگہ سکتے ہیں کیوں کہ گھر میں اتنے زیادہ فیملی میمبرز ہوتے ہیں ایک ہی کاڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے اور اب میں بلڈگ سے باہر آ گئی ہوں اور مجھے یہ بلڈنگ میں نظر آ گئی ہے ہٹ ڈاگ اور مجھے تو ڈاگ بہت اچھے لگتے ہیں اور اس ڈاگ کا نام ہے کریٹو یہ نام میں نے نہیں رکھا یہاں پر بلڈنگ میں جو لوگ ہیں انہوں نے اس کا نام رکھوا ہے کریٹو کریٹو ہی ہے اس کا نام ہے یہ کریٹو نام ہے اور کبھی کبھی آتا ہے یہ اس بلڈنگ میںций نہیں ہوتا کبھی کبھی یہ ڈاگ اس بیلڈنگ میں آتا اور اس بیلڈنگ کے لوگ اس ڈاگ سے کافی زیادہ پیار کرتے ہیں اور اس وجہ سے یہ ادھر آ جاتا ہے تو اب میں جا رہی ہوں مارکٹ اور یہاں پر روڈ کراس کرنے کے لیے صرف آپ زیبرا کراسنگ سے ہی روڈ کراس کر سکتے ہیں ادھر وائز یہ آپ کو اگر پولس وغیرہ دیکھ لے تو وہ آپ کو فائن کر دیتی ہے زیبرا کراسنگ کے علاوہ اگر آپ کراس کرتے ہیں لوگ کر لیتے ہیں زیبرا کراسنگ کے علاوہ بھی روڈ کراسنگ کر لیتے ہیں لیکن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ زیبرا کراسنگ ہماری سیفٹی کیلئے ہی ہے اور ہمیں رولز انڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ سارے رولز انڈ ریگولیشنز ہمارے سیفٹی کیلئے ہی بنائے جاتے ہیں تو اس کو ضرور فالو کریں اور اب میں آ گئی ہوں اور تچالہ مارکٹ میں یہ راؤنڈ او باؤٹر یہاں پر ایک بناوے ہے چھوٹا سا پارک ہوں ویجیٹیبلز وغیرہ لینے کے لیے تو یہاں پر مجھے ایک بلی نظر آئی تھی اور وہ بڑی پیاری سی کیوٹ سی بلی تھی تو میں اس کو ڈھون رہی تھی لیکن وہ آج نہیں ملی مجھے میں دیکھ رہی تھی لیکن وہ پارک میں کہیں پہ بھی نہیں تھی تو شام کا ٹائم ہے کافی زیادہ لوگ یہاں پر واک وغیرہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو بھڑی ایچ کے انکل وغیرہ ہوتے ہیں آنٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی پارک میں آگے بیٹھ جاتی ہیں اور سب بڑا انجوائی کرتے ہیں تو یہ جیسے سوسائیٹی کا ایک پارک ہوتا ہے بلکل چھوٹا سا پارک یہ اس طرح سے بس واک کرنے کے لیے پارک بنایا ہے سوسائیٹی کا پارک ہے کیونکہ یہاں یہ ساری مارکٹس ہیں اور یہ مارکٹس کے اوپر جتنی بھی ہیں ساری رہائشی بیلڈنگز ہیں تو یہ سارا جو ہے سوسائیٹی کا پارک ہے اس میں آپ آئیں اور واک وغیرہ کریں اپنے بچوں کو لے کر آئیں بچے وغیرہ کھیلتے ہیں اور جورجیا میں یہ جو سپار مارکٹ ہے یہ بہت زیادہ کومن ہے آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو سپار مارکٹ ملے گی کیری فور تو ویسے ساری دنیا ساری دنیا میں تو مجھے نہیں پتا لیکن پاکستان میں بھی ہے اور ساری ارب کنٹریز میں بھی ہے دبائی میں بھی ہے تو ایک تو یہاں کیری فور بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہاں سپار مارکٹ بہت زیادہ ہے تو میں جا رہی ہوں بینک کیونکہ مجھے پیسے وڈڈراؤ کروانے تھے مجھے کیش چاہیے تھا کچھ تو میں اب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہاں پر بینک اکاؤنٹ کیسے کھلوایا جاتا ہے پیسے میں نے وڈڈراؤ کروالی ہے میں جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے کا کیا طریقہ ہے تو جو جورجیا تپریسے میں بینک اکاؤنٹ کھلوانے کا طریقہ وہ بہت زیادہ ایزی ہے آپ اگر یہاں پر وزٹ پر بھی آتے ہیں تو آپ بینک اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں آپ صرف بینک میں جائیں آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں وہ صرف آپ سے ٹو لاری لیتے ہیں ٹو جورجیان لاری اور آپ کا بینک اکاؤنٹ کھل جاتا ہے اور سیون ڈیز کے اندر اندر آپ کو ایٹی ایم کارڈ بھی مل جاتا ہے تو یہاں پر بینک اکاؤنٹ کھلوانا بہت زیادہ ایزی ہے ایون اگر آپ پورے سال کے کٹھے پیسے دے دیتے ہیں ٹونٹی لاری دیں گے تو وہ پورے سال آپ کو جو بینک کے چارجز ہیں وہ پینی کرنے پڑیں گے منتھلی ٹو جورجیان لاری ہیں اور یئرلی ٹونٹی جورجیان لاری ہیں اب یہاں پر آگئی ہوں میں ویجیٹیبلز لینے کے لیے تو یہ دیکھیں جیسے پاکستان میں ویجیٹیبلز بھکتی ہیں اسی طرح یہاں پر بھی ویجیٹیبلز ملتی ہیں اور یہ ساری پرائزز لکھی میں ہیں ویجیٹیبلز کے اوپر اور یہاں پر یہ جو سٹال ہے یہ ایک بوڑی سی آنٹی ہے انہوں نے لگایا ہے دیکھیں یہاں پر لوگ کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں وہ آنٹی سکسٹی سیونٹی پلس تو لازمی ہوں گی اور وہ اتنی محنت کرتی ہیں صبح آتی ہیں اور شام تک ادھر ہی ہوتی ہیں فروٹس سیل کرتی ہیں تو میں یہ میسیج سب کو دینا چاہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں ہم لوگوں کیسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن نارمل روٹین میں ہمارے ذہن میں یہ چیزیں نہیں آتی تو ہر کنٹری میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو اگر کوئی بھی آپ کو ایسا ملے جو اتنی زیادہ محنت کر رہا ہے تو آپ اسے لازمی چیزیں بائی کیا کریں چاہے آپ کو نہیں بھی چاہیے ہونا لیکن آپ لازمی بائی کیا کریں بیگرز کو ہم لوگ اتنی پیسے دے دیتے ہیں لیکن جو لوگ اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو پیسے نہیں دیتے تو ایسے لوگوں سے لازمی چیزیں حریدہ کریں ان لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ بھی ہو جائے گی اور ان کو اچھا بھی لے گئے گا تو یہ اور تچالہ مارکٹ ہے اور یہاں پر کافی زیادہ چیزیں ہیں سیلون ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ملتی ہیں بیکری ہے اور کیک وغیرہ بھی ہیں ایک تو بریڈ بیکری ہے ایک دوسری بیکری ہے سویٹس بیکری ہے اور یہاں پر بہت زیادہ فرمیسیز ہیں سات سے آٹھ فرمیسیز ہیں تو کافی زیادہ چیزیں آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں تو وہ آنٹی کے پاس سارے فروٹس نہیں ہوتے کیونکہ اورنج جو ہے وہ بارہ میں ہی نہیں یہاں پر ملتا ہے لیکن ہر جگہ سے آپ کو آرنج نہیں ملے گا کیونکہ آرنج کے سیل بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور آرنج مہنگا بھی ہوتا ہے کیونکہ ابھی آرنج کا سیزن نہیں ہے تو صرف وہ پوری اور تچالہ مارکٹ میں ایک ہی شاپ پر مجھے آرنجز ملتے ہیں تو وہ کچھ سامان میں آنٹی سے لے لیتی ہوں جو مجھے چاہیے ہوتا ہے اور باقی آرنجز وغیرہ جو سامان وہ والی آنٹی کے پاس نہیں ہوتا وہ میں دوسری مارکٹ سے لے لیتی ہوں تو ابھی میں نے وہ آنٹی سے سامان لے لی ہے اب میں جا رہی ہوں دوسری مارکٹ وہاں سے میں بائی کروں گی آرنجز اور جو بھی فروٹ مجھے نہیں ملے وہ سب بائی کروں گی اور یہاں پر جتنے بھی فروٹ ہوتے ہیں یہ سارے اورگینک ہیں یہ ساری ویجیٹیبلز یہ سارے فروٹ اورگینک ہیں اور یہاں پر لوگ بہت زیادہ مہنتی ہیں عورتیں یہاں کے بہت زیادہ مہنتی ہیں یہ جتنے بھی سٹالز ہیں یہ سب عورتوں کے ہیں یہ فلاورز بھی ایک آنٹی سیل کرتی ہیں یہ بھی 40-50 پلس تو ہیں اور یہ جتنے بھی ویجیٹیبلز سٹال ہیں یہ سب آنٹیاں ہی رن کریں یہ بھی ایک فروٹ سٹال چھوٹا سا یہ بھی ایک پوڑی سی آنٹی کے ہیں تو یہاں پر عورتیں بہت 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 زیادہ مہنت کرتی ہیں بہت مہنتی ہیں یہاں کی عورتیں اب آلموسٹ میں پہنچ گئی ہوں دوسری فروٹ اور ویجیٹیبلز شاپ پر اور یہاں پر کافی زیادہ وہ والے فروٹس ملتے ہیں جو باقی سارے سٹالز پر نہیں ہوتے یہاں پر ساری ویجیٹیبلز سارے فروٹس مل جاتے ہیں تو یہاں سے میں کروں گی آرنجز بائی کروں گی لامن بائی کروں گی اور اس کے بعد میں چلی جاؤں گی گھر اور یہ سارے جتنے بھی فروٹس ہیں یہ سب ارگینک ہے اور ان کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے بہت ٹیسٹی ہیں یہاں کے فروٹ اور یہاں پر فروٹس بہت زیادہ ہیں اور یہاں پر چیز ویرائیٹی بہت زیادہ ہے یہ کہ یہاں کے لوگ چیز بہت شاک سے کھاتے ہیں فروٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں یہ ساری شاپ کی ویجیٹیبلز میں نے آپ کو دکھا دی ہیں آپ میں کر لیتی ہوں چیزیں بائی اور اس شاپ پر بہت زیادہ راشت ہوتا ہے میں جب بھی جاتی ہوں اس شاپ پر بہت زیادہ راشت ہوتا ہے اور اس شاپ پر ہنی بھی بہت اچھا ملتا ہے ہنی بھی بالکل آرگینک ہوتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ سارا چیز ہے چیز کی بہت زیادہ ویرائیٹی ہے لیکن جو جورچین چیزیں مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے میں جا رہی ہوں گھر اللہ حافظ